ایک حالیہ سائنٹیفک ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زبان باہر نکال کر سانف نہیں لے سکتا اور یہ بھی کہ 99% لوگ اس بات کو سن کر اسے ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں تو مجھے ایک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ہاں سامنے ہاتھ بھی لا دینا کیونکہ آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا امیزنگ ریڈنم فیکس راؤنڈ او ورڈ کے پار 68 میں خوش آمدید یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم دنیا جہان سے متعلق ایسی امیزنگ اور ایسی حیرت انگیز فیکس جانتے ہیں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جن کے بارے میں جان کر آپ ایک ہی ورڈ بولیں گے امیزنگ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں برازیل کے علاقے یورگوئے کے اندر کچھ لوگ مائننگ کر کے بشاڑ پتھر نکال رہے تھے جو کہ یہ سیمنٹ بنانے والی فیکٹریز کو بیچا کرتے تھے لیکن اچانک ان کے ہاتھ ایک ایسا پتھر لگا جو کہ بہت کوشش کے باوجود ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا لیکن جب بہت محنت سے کئی گھنٹوں کے بعد اسے توڑا گیا تو اس پتھر کے اندر اس پتھر کا دل تھا یعنی کہ زمورد جو کہ ایک قیمتی پتھر ہے اور اس کے صرف ایک گرام کی قیمت پاکستانی تقریباً ایک ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس پتھر کے اندر سے قدرتی طور پر ایک ہارڈ کی شیپ کو ملنا جو کہ نیچرلی طور پر پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا یعنی کہ پتھر دل انسانوں کی مثال بلکل ٹھیک ہے زہر ایک ایسا لیکوڈ ہے جس سے ہم سب بھی کو ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی زندہ جاندار کو مار سکتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ زہر پھر بھی بکتا ہے لیکن کیا آپ دنیا کے سب سے مہنگے زہر کے بارے میں جانتے ہیں جس کے صرف ایک گیلن یعنی پونے چار لٹر کی قیمت تین کروڑ نوے لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی روپےوں کے اندر پانچ ارب پچاسی کروڑ روپے ہے جی ہاں یہ زہر ایک خاص قسم کے بچو کا جسے ڈیتھ سٹاکر کہتے ہیں اس بچو کا کاٹا شہد کی مکھی کے ڈنگ سے بھی تقریباً سو گناہ زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور بچوں اور بڑوں کو فوری طور پر مار ڈالتا ہے مگر اسی زہر کو سائنٹس کئی پہچیدہ بیماریوں خاص طور پر شوگر برین ٹیومر اور کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی ویکسین بنانے کے اندر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار یا بینہ مقصد پیدا نہیں کی گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر سپیس کے اندر اگر ایسٹرونوٹ اپنے خلائی سوٹ کے ہیلمٹ کو نکال دیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دفع تو ہماری سپیس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے کیونکہ یہاں پر کھلی خلائی کے اندر اگر کوئی ایسٹرونوٹ اچانک اپنا ہیلمٹ اتار دے تو اس کا سر صرف پچاس سیکنڈ کے اندر سپیس کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا اس کی بینائی چالیس سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گی کان آواز سننا بند کر دیں گے وہ بول نہیں سکے گا کیونکہ سپیس کے اندر ٹیمپریچر مائنس فور فورٹی فائیو ڈگری فورن ہائٹ ہے اور اسی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا سر بلکل جم جائے گا اور لنگز یعنی کے پھپڑوں سے پندرہ سیکنڈ کے اندر ساری ہوا نکل جائے گی کیونکہ اوپر خلاق کے اندر زمین کے مقابلے میں 0.0000001% بھی آکسیجن مجود نہیں ہے اس کے علاوہ انسانی جسم اندرونی پریشر کی وجہ سے پھٹ جائے گا کیونکہ یہاں پر آوٹر پریشر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر کوئی بھی جاندار چیز ختم ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات سورج کی طرف سے آنے والی زریلی شوائیں بھی جلد کو بہت کم وقت کے اندر ایکسپوز کر سکتی ہیں جس سے فوراں سے پہلے آپ کو کینسر ہو جائے گا اور آپ کے جلد بھی جلنے لگے گی اس لیے دنیا کا مہنگا ترین سوٹ ہے یہ سپیس سوٹ جس کی قیمت ہے 250 ملین ڈالر یہ پیارا سا دکھنے والا کیڑا ایتھریل موت ہے جو کہ تیتلیوں کے رشتہ دار ہیں مگر یہ تیتلیاں نہیں ہوتے بلکہ پتنگیں ہیں جو کہ پیرافلیٹک گروپ کے ممبر ہیں جس کے اندر صرف ان کی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب قسمیں موجود ہیں جو کہ انیسلی صرف اس وقت تک اچھے لگتے ہیں جب تک اڑتے نہیں ہیں یہ کسی پہاڑی کا عصہ یا کوئی چٹان بلکل نہیں ہے بلکہ آفٹیلین دیمک کیتریڈیل ٹیرمائٹ کا گھر ہے جسے ماؤنٹ بھی کہتے ہیں یہ مٹی پانی تھوک اور فضلے سے تیار کیا گیا ہے جو کہ بہت زبردست قسم کا ائر کنڈیشننگ سسٹم اور نمی کا تناسب بھی رکھتا ہے یہ پندرہ فیٹ تک اونچے ہوتے ہیں جنہیں بنانے کے اندر کئی سال لگ جاتے ہیں یہ دیمک اپنے گھر کو اس قدر بہترین ہوا کے نظام سے بناتے ہیں کہ زمبابوے کے آرکیٹیکٹ کو ایک تھنڈی عمارت جس کا نام ہے زمبابوے اسٹ گیٹ سینٹر جو کہ بینہ اسی کے تھنڈی رہتی ہے اسی دیمک کے گھر سے متاثر ہو کر بلکل اسی فارمولا پر بنائی گئی ہے یہ انتہائی منظم طریقے سے کرونوں کی تعداد کے اندر اپنے مانڈ کے اندر مجود ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی فوج کے اندر سپائی، مزدور، بادشاہ، ملکہ ان سب کے رینک اور کام کرنے کے درجے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کئی ورکر دیمک بقاعدہ کاشت کاری کرتی ہیں اور فنجائے کے بغاد بناتی ہیں جس سے دوسری دیمکوں کو خوراک ملتی رہتی ہے بلکل انسانوں کی طرح اور یہ چوبیس گھنٹے اپنے کام کے اندر مصروف رہتی ہیں قدرت کا یہ چھوٹا سا کیڑا اتنا علم رکھتا ہے کہ انسان آج اس سے انجینرنگ کا علم سیکھ رہے ہیں لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس کو یہ علم کس نے سکھایا دوستو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور کون سا ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ چیتا کیونکہ یہ ایک سو بیس کلومیٹر پر گھنڈا کی سپیڈ تک دوڑ سکتا ہے لیکن یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور ہے یہ بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے پیرہ گری فیلکن جو کہ اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے 386 کلومیٹر پر گھنڈا کی سپیڈ کو حاصل کر لیتا ہے جو کہ اب تک ریکارڈ کردہ کسی بھی جانور یا پرندے کی سب سے تیو ترین رفتار ہے جبکہ اگر سمندری جانوروں کی بات کی جائے تو ایک خاص قسم کی مچھلی سیل فش کا اس میں کوئی مقابلہ نہیں جو کہ 113 کلومیٹر پر گھنڈا کی سپیڈ کے ساتھ اونچہ ترین جمب بھی کر سکتی ہے اور خاص طور پر جس شخص کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہو اس کو تو کبھی بھی اس مچھلی سے پنگا بلکل نہیں لینا چاہیے یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے بھی جاندار ہیں ان کے اندر بھی انسانوں کی طرح نہ صرف جان ہوتی ہے بلکہ انہیں کاٹے جانے پر درد بھی محسوس ہوتا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ساؤت ایفریقہ کے جنگلات اور یمن ملک کے اندر پائے جانے والا ایک ایسا عجیب و غریب درخت جس کے کاٹے جانے پر یا اس کی ٹینی ٹوٹ جانے پر اس کی لکڑیوں سے انسانوں کی طرح کا بلڈ نکلتا ہے کچھ مقامی لوگ اسے میجیکل ٹری یعنی کہ جادوی درخت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے انسانوں کے بلڈ میں ہونے والی بیماریوں کا کافی حد تک علاج ممکن ہے یہ انسانوں کو زندگی دیتا ہے لیکن انسان پھر بھی اپنے فائدے کے لیے ان درختوں کو کاٹنا نہیں چھوڑتے آپ نے اکثر کوئی بھی پروڈک خریدتے ہوئے دو قسم کی الفاظ تو ضرور سنیں ہوں گے کہ اس پروڈک کی اتنے مہینے کی یا اتنے سال کی گرنٹی ہے یا پھر ورنٹی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر لوگوں کو ان دونوں باتوں کا فرق بلکل نہیں بتا وہ ان دونوں الگ الگ چیزوں کو بلکل ایک ہی بات سمجھتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی گرنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پروڈکٹ اپنے دیئے گئے ٹائم کے اندر خراب ہو جاتی ہے تو کمپنی یا دکاندار اسے واپس کر کے آپ کو ریپلیس کر کے یعنی کہ اسی کے جیسی ایک نئی پروڈکٹ دینے کا پابند ہوگا جبکہ ورنٹی کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ورنٹی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ اپنے دیئے گئے ٹائم کے اندر خراب ہو جائے تو کمپنی یا دکاندار آپ کو اس چیز کو رپیئر کر کے دینے کا پابند ہوگا چاہے تو کچھ پیسوں کے بدلے میں یا بلکل فری اس لیے آپ کے سمارٹ فون ورنٹی کے اندر آتے ہیں نہ کہ گارنٹی میں یعنی کہ آپ کا ورنٹی والا فون اگر خراب ہو جائے تو کمپنی آپ کو ریپلیس کرنے کی بجائے آپ کے اسی فون کو رپیئر کر کے واپس کرتی ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کس طرح کا ٹوٹ پیس استعمال کر رہے ہیں نہیں میں یہ بلکل نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے ٹوٹ پیس کے اندر نمک ہے یا نہیں بلکہ کیا آپ نے آج تک کبھی اپنے ٹوٹ پیس اور دوسری بہت ساری بیوٹی پروڈکٹ پر مختلف کلرز کے مارکس یا نشانوں پر غور کیا ہے کہ یہ دراصل یہاں پر کیوں بنائے جاتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اگر نہیں کیا تو یقیناً اس فیکٹ کو سننے کے بعد آپ ضرور کریں گے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ کلر کے نشان آپ کے ٹوٹ پیسٹ اور بہت ساری بیوٹی پروڈکٹ کی ٹائپس کو بتاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ نیچرلی طریقے سے بنایا گیا ہے یا پھر کیمیکل سے مثال کے طور پر گرین نشان کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ نیچرل انگریڈنٹ سے مل کر بنا ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی بھی خطرناک کیمیکل شامل نہیں ہے مطلب کہ استعمال کے لیے بلکل سیف ہے جبکہ بلو کلر کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نیچرل چیزوں کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے طور پر کچھ کیمیکلز کو بھی ڈالا گیا ہے جو کہ استعمال کے لیے سیف ہیں جبکہ ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ اس ٹوٹ پیسٹ یا پروڈکٹ کے اندر نیچرل چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ کیمیکلز کو بھی ڈالا گیا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ کلر بلیک ہے تو اس پروڈکٹ کو آپ کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ ٹوٹ پیسٹ یا یہ بیوٹی پروڈکٹ صرف کیمیکل کو استعمال کر کے بنائی گئی ہے جس کے اندر کوئی بھی نیچرل چیز مجود نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کیمیکل آپ کی ہیلتھ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے اس لیے آج سے ہی آپ ایسی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور ایسی پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے ان کے کلر ٹیگ کو ایک بار ضرور چیک کر لیا کریں تو آج کے امیزنگ رینڈم فیکس آراؤنڈا ورڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکس کون سی لگی اور کیوں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی ایڈرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا موسیقی